نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنم میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو بائی چانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے ان کے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیش سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور کل سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیش سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیلسی وہی گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیلسی آئیں آپ کے اجور بہشے کاملہ کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار نمشکار میں گووین سیلسی سیکر سے سیلسی دوارہ آئے ہو جی ٹیکنو دو ہزار بائیس جس کا جو ایکزام ہے تیرہ نومبر کو جون فرسٹ کا جو ایکزام ہوا تھا اس میں کلاس سیونت کا اس سے پہلے آپ کو فرسٹ کوششن فرسٹ کوششن کے اندر کیا دیا ہے 3 ملٹیپلای بائی 2 اپون 3 اس کا پیکٹوریلز ایسا کونسا ڈائیگرام ہے ایسا کونسا چھایا چھتر ہے جو کیا کر رہا ہے اس کو ریپریزینٹ کرنا ہے مطبب 2 اپون 3 پارٹ ہونے چاہیے کتے پارٹ ہے 3 تو کونسا پارٹ بتا رہا ہے this one تو یہ آپ کا option کریکٹ ہوگا اس کے بعد اندر کو تو کوششن نمبر 2 میں کیا بولا ہوا ہے which measures of central tendency central tendency کے کونسے measures ہے get affected if from extreme observation of both ends of a data arranged in descending orders ہاں removed مطبب descending order میں ہم نے data arrange کیا ہوا ہے اس کے اندر extreme مطلب اوپر والا اور نیچے والا دونوں datas کو ہم نے کیا کر دیا remove کر دیا تو remove کرنے کے بعد میں کس میں effect پڑے گا اگر اوپر والے نیچے والے میں remove کریں گے تو median ہے median کے اندر کوئی بھی طرح کا effect نہیں ہوگا تو median آپ کا جو ہے ہوگا وہ رہے گا تو median کو چھوڑ کے جو options ہے تو وہ سارے کیا ہوں گے وہ correct ہوگا یہاں پہ نہیں کوئی median دیا ہے مطلب یہ نہیں ہوگا یہاں پہ median دیا ہے یہ بھی نہیں ہوگا median دیا ہے یہ نہیں ہوگا کیونکہ median کیا ہوتا ہے آپ کا median میں کوئی بھی طرح کا effect نہیں ہوتا ہے اگر ہم کیا کریں گے data کو remove کریں گے تو first option mean and a mod مطلب مادیا اور باؤلہ کیا ہوگا یہ اس کا صحیح answer ہوگا اس کے بارے دیکھو third میں دیا ہے x equal to 0 کس کے اندر ہے تو آپ کا third option کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا question number 4 کے اندر کیا دیا ہے 3y plus 3 upon 2 equals to 27 upon 2 تو اب یہاں پہ پوچھ رہے کہ y کی value کیا ہو جائے گی تو y کی value آپ کے یہاں پہ آ جائے گی 4 question number 5 کے اندر آپ کو کیا دیا ہے 1 for 2 supplementary angles are in ratio 1 ratio 2 آپ کو 2 supplementary angle مطلب 2 آپ کو دیا ہے 1 anupat 2 اور اب یہ کہہ رہے کہ bigger angle بڑا والا angle کیا ہوگا تو بڑا والا angle نکالنا ہے تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا 120 degree اس کے بارے دیکھو کیا دیا ہے ab is parallel to cd ab اور cd آپ اس میں کہہ سمانتر ہیں اس کے بارے دیا ہے angle apq apq کیا دیا ہے آپ کو 50 degree دیا ہے اب یہ پوچھ رہے qpr کی value کیا ہو جائے گی qpr کیا ہو جائے گا آپ کا 80 degree دیکھو question number 7 کے اندر آپ کو دیا ہے in the diagram آپ کو دیا ہے یہ angle آپ کو کتا دیا ہے 30 degree دیا ہے اور یہ آپ کو دیا ہے کیا 2y اور پھر کیا دیا ہے 3y find کیا کرنا ہے qor qor یہ بھلا angle اپنے کو find کرنا ہے مطلب اپنے کو 3y کی value find کرنی ہے تو اپنے کو یہ تینوں angle 2y 3y اور 30 degree یہ تینوں ایک الائن پر مل رہے ہیں مطلب یہ کیا ہو گئے linear پیڑ یہ رکھی کونی یوگما تو کتا ہو گیا 30 degree plus 2y plus 3y equal to کتا ہو جائے گا 180 degree اس سے کیا ہو جائے گا 5y equal to کتا آ جائے گا 150 اور y کی value کتا ہی آ جائے گی 30 degree اور اپنے کو y کی نہیں نکالنی ہے اپنے کو 3y کی نکالنی ہے تو 3 into y مطلب 3 into 30 کتا آ جائے گا آپ کا 90 degree تو 90 degree جو option ہے وہ correct ہو جائے گا first option correct ہے اس کے بعد میں نے کو ایک سکھے کو اچھالنے پر اپنے کو پتا ہے اس سکھے کو اچھالنے پر کیا آئے گا یا تو چٹ آئے گا یا پٹ آئے گا یا ایدر head آئے گا یا پھر tail آئے گا question number 9 کے اندر اس میں کیا دیا ہے the mean of a 3 number is 40 مطلب 3 number آپ کو دیا ہے ان کا mean کتا دیا ہے 40 دیا ہے all the 3 numbers are different natural number 3وں کے 3وں کیا ہے different natural numbers ہے if the lowest is 19 سب سے چھوٹا آپ کا کیا ہے 19 ہے what could be possible what could be highest possible number of remaining of 2 numbers مطلب remaining جو بچ گئے ان میں سے آپ کا کیا ہوگا highest possible کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہے highest possible پوچھنا چاہ رہا ہے آپ کو کیا بولا mean of a 3 numbers that is a 40 formula کیا ہوتا ہے آپ کا a plus b plus c upon کتے number دیا ہے 3 mean کا formula sum of observation upon number of observation آپ کو mean کی value دیوی کتنی دیوی آپ کو equal to 40 آپ دیکھو یہاں پہ a کی value a کی value مان لوں آپ کا smallest number اس کو consider کر دیا اس کی value آپ کو مان لوں 19 ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے maximum possible آپ کا سب سے چھوٹا number 19 ہے اس سے جس آپ کا next number ہم نے consider کر دیا 2nd number 20 ہمیں c کی value نکال نی ہے that is the highest possible number ٹھیک ہے یہ possible possibilities کہہ رہے ہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کی بات نہیں کہہ رہے ہیں تو 3 سے cross multiply کیا کتا ہو جائے گا 120 now we have to find the value of c equal to کتا ہو جائے گا 120 minus 39 then answer becomes 81 81 correct option دیکھو question number 10 کے اندر آپ کیا دیا ہے if arithmetic mean of 8 4 x 6 2 7 is 5 مطلب آپ 6 numbers دیئے ہیں ان کا arithmetic mean دیا ہے 5 دیا ہے formula وہ ہی لگے گا ہم first of all کیا کریں گے سارو کو sum کر دیں گے 8 plus 4 plus x plus 6 plus 2 plus 7 کتے آپ کی observation دیئے 6 equal to کتا جائے گا آپ mean پہلے سے given نہیں آپ کو 6 5 given ہے 6 5 30 یہاں پہ باقی remaining سارے data کھوم 4 12 12 6 18 18 2 20 20 27 27 27 plus x now value of x equal to 30 minus 27 30 minus 27 3 becomes answer آپ کو question دیا find the 13 upon 6 worth of land x ڈی 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 plus x upon 22 0 5 minus x equal to 1 ratio 1 ڈی 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 x plus x plus x किता हो جائے 2 plus 4 6 12 equal to 27 into 4 किता हो जाए 10 8 इसे क्या जाएगी 4 x किती 96 इसे x किता हो 24 हमें क्या ची find the larger number सबसे बड़ा number क्या है तो इस में क्या question number 16 16 के अंदर क्या दिया है if numerator is increased by 150 percent मतलब numerator जो भी था उसमें क्या क्या 150 percent उसको increase कर दिया increase कर दिया मतलब क्या हो जाएगा numerator भान लो हमारा x था denominator y था तो 150 percent increase कर दिया मतलब इसको क्या किया हमने 5 by 2 से multiply कर दिया ठीक है denominator जो भी था उसको 200 percent क्या कर दिया increase कर दिया increase increase किया तो इसको क्या किया 3 से multiply कर दिया अब यह किता बन जाएगा 10 upon 19 ठीक है हमें fraction निकालने जो पहले जो fraction दिया उसकी value निकालनी है तो आप देको यहाँ पर क्या जाएगा x into 5 upon 6 into y equals to 10 upon 19 इससे x upon y की value आजाएगी x upon y equals to 10 into 6 upon 5 into 19 ठीक है अब यहाँसे क्या आजाएगा 5 की table से यह गया 2 time क्या हो गया 12 upon 19 यह हमार x upon y की value हो गई तो second option correct हो जाएगा अब यह कह रहा है 3 3 upon 4 is divided by 3 upon 4 divide करना है इसका proper fraction convert कर दिया किता हो जाएगा 15 upon 4 divide करना है 3 upon 4 upon 4 upon 4 answer क्या गया 5 which of the यह कहना है off off का मतलब क्या होता है multiply तो multiply का कौन से option है यह आपका हो जाएगा उसके बार में बोल रहा है हमी क्या करना है इनका product करना है तो 7 is multiply by किता हो जाएगा 27 upon 4 27 upon 4 से multiply किया किता आजाएगा 9 189 upon 4 तो answer क्या जाएगा 47 1 upon 4 second option will be correct X Y and Z R observation ठीक है 3 observation है mean इनका क्या होए mean क्या होता है तिनों का sum कर दो upon upon जिते भी आपको number of observation है उसका divide कर दो तो क्या हो जाएगा option number second ठीक है अब यहाँ पे ठीको क्या दिएव है यह आपको digits दिएव है इनको क्या करो descending और ascending कैसे भी arrange कर दो मतलब सबसे पहले अब यह कह रहा है इसमें कौन सा statement क्या है अर सत्य है wrong है wrong बात कर रहे देखो क्या बोल रहा है B minus 10 से बढ़ा है minus 10 कहां पे है यह रहा ठीक है B क्या है minus 10 से बढ़ा है क्या यह बात सही है उसके बात में क्या बोल रहा है A 0 سے بڑھا ہے 0 سے بڑھا ہے کیا یہ بات بھی صحیح ہے اس کے بعد میں کیا بول رہا ہے B A سے بڑھا ہے B A سے بڑھا ہے کیا نہیں یہ بات کیا ہے wrong ہے پھر کیا بول رہا ہے 0 B سے بڑھا ہے 0 کیا ہے B سے بڑھا ہے یہ بھی بات صحیح ہے مطبب 3 statement آپ کے true ہو گئے ایک statement false ہے آپ کو false ہی پوچھ رہا تھا تو کیا ہو جائے گا آپ کا option number 3 سے ہو جائے گا which of the following is additive inverse of A A کا additive inverse which of is not نہیں ہے کونسا نہیں ہے A کا additive inverse کیا ہو جائے گا minus A یہاں پہ کیا بن رہا ہے plus A بن رہا ہے مطبب یہ additive inverse نہیں ہے question number 24 کے اندر آپ کو کیا دیا ہوئا ہے 5A میں minus A کا divide کریں گے تو کیا آ جائے گا minus 5 3A میں A کا divide کریں گے تو کیا آ جائے گا 3 1 plus 2 کیا آ جائے گا minus 2 first option correct ہو جائے گا اب یہ کہہ رہا ہے اس میں الگ کونسا ہے دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا رہا ہے minus 1 یہاں پہ کیا رہا ہے plus 1 یہاں پہ کیا رہا ہے plus 1 یہاں پہ کیا رہا ہے plus 1 اس میں کیا رہا ہے minus 1 تو یہ آپ کا option کیا ہو جائے گا different ہو جائے گا ok thank you hello hello میں راجش چون from CLC آج میں آپ کو mental ability के class 7 کے paper کو solution کروا رہا ہوں mental ability میں جو question number 26 سے 7 جو question آیا تھے یہ paper folding پہ question paper folding کا simple سا مطلب جب آپ اس کو fold کریں گے تو آپ کے پاس یہاں آ جائے گا 1 minute ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 minute تو جب آپ اس کو fold کریں گے تو یہاں کچھ اس طرح سے آجائے گا تو second option آنسر بن جائے گا next question دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ جب اس کو fold کریں گے تو یہاں آجائے گا تو first option بن جائے گا آسان paper ہے series کا question ہے series question آپ دیکھ رہے ہو 2 square 3 square 5 square 11 square 5 7 square 7 square 49 2 آجائے گا آنسر ہو جائے گا ڈائیر دائیں اور ادھر ہوگا 45 degree پہ گھومے گی تو یہ direction ہو جائے گی آپ کے پاس southwest تو آپ آنسر آجائے گا southwest direction test کا آسان question آگیا ہمیں بتانا 3 kia opposite me number آئے گا 3 kia opposite me number بتانے لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی 2 dice دیکھیں جس میں دیکھوں 2 5 4 مینے 2 کو common لے لیا ہے clockwise direction میں گھوم رہا ہوں اور clockwise direction میں گھوم گا تو ہمارے پاس آئے گا تو آپ دیکھیں گے 3 kia opposite me کون آرہا ہے 4 آرہا ہمارا answer ہو جائے گا third option next dice question there are 3 dots ہمیں 3 dots بتانا ہے 3 kia opposite me کون آئے گا تو 5 common है اور ہمارے پاس 2 common है 3 kia opposite me kia bache 4 to ہمارے پاس third option ہمارا کیا ہوجائے answer ہو جائے گا coding decoding question آگیا है U ہمارے پاس 21 پہ 2 add 23 آج T 20 number پہ 2 add 22 2 2 later آگے جانا which 11 me 2 13 آئے 17 me 2 19 آئے 6 23 2 add करे گے تو گربٹ ہو جائے گا मामला यहाँ पर आप के पास देखे बी QD 22 मे 2 add 24 E 2 add 25 तो आपका 4 option आपका right answer बैट जा रहा रहा इसके देखेंगे आपको change करना है QAWS ने दिया गया है 26 प्लस की जगह पर आपको multiply करना है minus की जगह पर divide करना है और multiply की जगह पर minus करना है और divide की जगह पर plus करना है इसको तो आप 26 इंटू 74 divided by 4 minus 3 कर देंगे इनको solve करने पर 2 से इसको cancel करेंगे तो आजाएगा 13 और 2 से इसको cancel करेंगे तो आजाएगा multiply करेंगे तो जब इसको आप इससे multiply करेंगे तो 21 21 में सित्री जाएगा तो 8 बचेगा दोनों option में 8 आ रहा है तो इसको आप आप करेंगे 21 9 और 11 तो यहां से आएगा 8 481 481 में सित्री गया तो आप गया 7 478 आपका क्या हो जाएगा आप जाएगा 3 option ठीक है तो यह आप लोगो की क्लास 7 की 20 questions जो मैं आपको mental ability की सौल करवा है पेपर आसान था और थोड़ा ट्रीकी पेपर आप कह सकते हो Thank you so much Hello students My जो साइकलोन के जो सेंट्रल एरिया होता वो काम एरिया होता और वह जो जो slow होता वो velocity कम होती है वो एरिया हम इसा आई होता है जिस इस कॉल आई साइकलोन ठीक है आप्शन हमारा फिलिपिन जीपन पूच्छा याण ताइफं आई याण एक 44th question a physical quantity which which we can't obtain from a distance time graph distance time graph دے رکھا speed نکال سکتے ہیں ہمارے distance time here distance لے لوں گا تو اس سے ہم کچھ بھی velocity نکال سکتے ہیں s by t theta نکال سکتے ہیں speed آ جائے گی time taken time نکال سکتے ہیں change in position نکال سکتے ہیں بلکل نکال سکتے ہیں لیکن change in weight یہ نہیں نکال سکتے ہیں weight کا اس میں کوئی role نہیں ہے اس میں speed distance time time اس سے related ہے اور انہی میں ہی relations ہے weight کا اس میں نہیں ہے تو option 4th ہمارا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے next solution a coil of wire contained in an electric heater is known as first option component second element third circuit fourth spring تو اس کا آنصر ہو جائے گا component نہیں ہوگا element آنصر ہو جائے گا جو coil کی wire ہوتی ہے اس کو element بولتے ہیں heater میں کوئی دکھر نہیں ہے اس کو right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے next solution in a filament type bulb a lot of electric energy is wasted in the form of filament type bulb تو اس میں کہتا ہے heat کی form میں energy waste ہوگی magnetism sound light heat تو option heat جس میں ہمارا right answer ہو جائے گا option fourth right answer ہوگا اس کا heat اس کا right answer next 47 number question a dark funnel shaped cloud reach from the sky to ground is called dark funnel shaped first option hurricane second typhoon third tornado or for thunder storm تو اس میں right answer ہو جائے گا ہمارا tornado tornado ہوتا ہے اس کی funnel type shape ہوتی ہے اور وہ sky sick ground پہ آتا ہے ایسے funnel site اس کی ہوتی ہے اور whirl کرتا ہوا ہوتا ہے تو right answer ہمارا tornado ہو جائے گا ٹھیک ہے next question number 48 ہے high speed winds at a place result by اگر speed high ہوگی speed بڑھائیں گے تو pressure ہمیشہ decrease ہوگا جہاں speed air کی زیادہ ہوگی وہاں pressure decrease ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا reduced pressure right answer ہو جائے گا increased pressure غلط ہو جائے گا water vapor کوئی لیا نا دینا نہیں static electricity نہیں تو reduced pressure کم داب ہوگا جہاں پہ speed air کی زیادہ ہوگی وہاں پہ pressure ہمیشہ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے تو reduced pressure right answer ہو جائے گا second option right answer 48 کا question number 49 which of the following precautions need not be taken while using electric appliances کوئی بھی electrical appliances اگر ہم use میں لے رہے ہیں تو اس میں کس چیز کا ہم دھیان نہیں رکھنا چاہیے never touch lighter electric bulk connected to mains نہیں اس کا تو دھیان رکھنا چاہیے mains کو نہیں use کنا چاہیے otherwise shock لگ جائے گا second option ہے never experiment with the electric supply from mains نہیں electric supply جو mains کی ہے اس میں کبھی experiment نہیں کرنا چاہیے without progression یا trend person ہی اس میں کام کر سکتا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی غلط answer ہو گیا first غلط ہو گیا second غلط ہو گیا third ہے never use any wire to replace fuse wire نہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے fuse wire galaxy wire اگر fuse wire کو ایک دوسرے wire سے کرو گے کبھی 60% کام ہی نہیں آئے گا تو وہاں بھی danger ہے وہ بھی یہ option نہیں ہوگا never turn switch on position اگر switch on نہیں کریں گے appliance سے چلے گئی نہیں تو اس چیز کا ہمیں نہیں دیانا کوئی بھی appliance ہمیں use کرنا ہے ہمیں option 4 ہو جائے گا اس کو switch on تو کرنا پڑے گا اس نے کیا بولا ہے never turn switch on نہیں یہ غلط ہو جائے گا question میں پوچھا ہے which is not to be taken never turn switch on option number 4 اس کا right answer ہو جائے گا next question question number 50 which of the following is symbol of diode یہ resistance سے ہو جائے گا یہ AC کا ہو جائے گا یہ بیٹری کا ہے یہ ڈائیوٹ کا option ہے option number 3 ڈائیوٹ کا ہو جائے گا ڈائیوٹ کیا کرتا ہے ڈائیوٹ کیا کرتا ہے یہ ایک ہی ڈائریکشن میں current کو flow ہونے دیتا ہے وہ اسے ڈائیوٹ کو دے سمیکنڈکٹر کے بنے ہوتے ہیں تو option number 3 اس کا right answer ہو جائے گا یہ physics ہمارا complete ہو آیا یہاں پہ thank you very much hello میں ہمیں سیراج team chemistry CLC seekers بات کر رہے ہیں chemistry کے solution کی پہلا question دیکھو جانسے پہلا question آپ کے پاس ہے product of neutralization reaction are always کہنے کا مطلب ہے جب acid اور base کی جو reaction ہوگی جیسے مال لوگ کوئی بھی acid آپ کے پاس FCL ہے ٹھیک ہے آپ پاس کوئی acid ہے یہ base ہے NAOH آپ کو پتا ہے جو acid جو ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں جو s plus release کرتے ہیں اور base کون ہوتے ہیں جو oh وه ریلیز کرتے ہیں تو اس میں کیا رہ گیا NA پس یہاں بچ گیا اور CL یہاں بچ گیا باتس میں ایکیا neutralization reaction کیا ہوتی ہے جب acid اور base کی reaction ہوتی ہے acid اور base reaction کرتے ہیں تو بھائی ساپ salt formation ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے salt بنتا ہے ضب acid اور base کی reaction ہوتی ہے ہے تو سالٹ کا فورمیشن ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ایسیکل ہے آپ کے پاس این اے او ایسکا جو ہے اس کو بولو گے اس یہ کیا دے گا اس کو دے گا کیوںکہ یہ ایسی destیں اور یہ کیا دے گا اس مایت دے گا کیونکہ یہ کیا ہے جب ایسی ڈور بیس کی ریکشن ہوتی ہے تو بھائی صاحب آپ کو پتا ہے کہ سالٹ کا فورمیشن ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے سالٹ بنتا ہے اور پانی ریلیز ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے پلس کیا ہوگا ایسٹو ریلیز ہوگا اور اس میں ایک پرکار کی یہ ایک جو تھرمی پروسیز ہوتی ہے ایک جو تھرمی کا مطلب ہوتا ہے اس میں انرزی بھی باہر نکلے گی کہنے مطلب ہے بہر گرب ہو جائے گا اور ہیٹ جنریٹ ہوگی اور کیا ہوگی ہیٹ جب ایسٹو ریلیز ہوتا ہے اور ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یہ جو پریسز ہوتی ہے ہے جو ہوتی ہے اس کا آپ بولتے بٹاum newtrilیزن دی action بازماری کیا ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں اس کو neutral لائب ایکشن بولتے ہیں اس کو نیوٹرل ہوگا ہے اس کو بولو گئے نیوٹرلائیزن ryaction کہنے کا مطلب ہے جو جو بدکٹ ہوں گے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اب آپسکون کو دیکھو دیان سے جب ریقشن ہوگی تو جو پروڈیکٹ ہوں گے میں اس کو یہ بات را ہوں ٹھیک ہے اس طریقے ہو رہی ہے تو اس کا جو پرنٹ ہوگا کیا الکیلائن ہے کیا ساری ہے کیا ایسی ڈیک ہے یا ایسی دونوں ٹائپ کا ہے یا نا تو ایسیڈ ہے نا بیس ہے بات کو دیکھیں جان سے یہ نیٹرل ہے ایسیل کیا ہوتا ہے ایک نیٹرل پروپٹی ہوتی ہے اس کی نیٹرل ہوتی ہے اگر بات کرے ایسیٹو کی ایسٹو بھی کیا ہوتا ہے نیٹرل ہے تو یہ جو بات ہے یہ تو نا تو ایسیڈ ہے نا بیس ہے نا تو ایسیڈ ہیں نا بیس ہے آپ کا اپسن آئے گا بیٹا فورت اپسن جو ادھا سرین پرکیات ہوگی اس کا جو پروٹیٹ ہوتا ہے نا تو ایسیڈ ہوتا ہے نا بیس ہوتا ہے یہ سالٹ ہوتا ہے اگلا جو سوال ہے آپ کی پاس ہے when a drop of vinegar solution of put on litmus جب litmus پہ vinegar کی بھونت پڑے گی تو اس کا effect کیس ہوجہ گا بات تو سمجھیں vinegar جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک انتیاب کا فورمیشن کرتا ہے اس اس اکراتہ ہے بات کرتا ہے ہے ابھی سریعہ جو نیگر کا مطلب کیا ہو گیا اسی جو گیا اسے کیا پرافت ہوگا ایسی پرافت ہوگا اور جو بھی ایسی دو ہوتے ہیں ایسے دو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہے جو ہے جو ہے جتے بس پتر وہ کیسا کرتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں بات میں رکی ہے تو لٹی بس پتر جو جو carreo ہو آپ ٹھیک ہے وہ کیسا جائے گا ریڈ اور جائے گا بات کسی کر رہے ہیں پروڈی کر رہا ہے لیٹو پس پر کیسا ہو جائے گا تو ریڈ ہو جائے گا بات کون سا ہے گا اپسن کیا گا ریڈ ہو جائے گا بٹا اپسن آئے گا پر اپسن آئے گا پر اپسن آئے گا بات کریں اگلا جو کیسا ہے وین فنوپتلین is a to acid solution جب فنوپتلین کو آپ use کروگے acid پر تو کیس کا ایٹھٹ جو آئے گا کیسا آئے گا بات ہو سمجھے دیان سے جو فنوپتلین جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے جو بیس ہوتا ہے بات ہو سمجھے فنوپتلین جو ہوتا ہے ایک orange curl کا ایک ڈیگٹر ہوتا ہے ڈیگٹر ہوتا ہے ڈیگٹر ہوتا ہے ڈیگٹر ہوتا ہے تو کیا جائے گا یہ ڈیگٹر ہوتی했 ہے हیں Catherine Wataname ڈیگٹر ہوتا ہے میریٹر ہوتا ہے ڈیگٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کو 20 ساتھ ریسن کرا تو آپ کو کل Kamera Francis ملتا ہے یہ پوسے کا شاہ رہا ہے اس کیا ساتھ میائین کرنا چاہ رہا ہے تو تلودہ ایسٹ کیسا کیا ساتھ ریسے کر رہا وہ گیا تو былے گا کی ریل ملے گا کی بی نیو ملے گا کی associated لاکر ملے گا بات میں صوت democratic الایگا اس کا کوئی کل prop نے ایک پاک پہلے نا لے گا تو آپ سے پہلے گا اگلا سوال دیکھیں آپ جوٹ ہے جوٹ کیا ہے کیا یہ جوٹ ایک پرکار کا پلانٹ پرابط ہوتا ہے تو یہ کیا ہے پرکار کا پلانٹ پرابط ہوتا ہے تیجو کہنے کا مطلب ہے جو ٹا اس پار سپرات ہوتا ہے آگلا کیوشن دیکھا آپ آگلا جو کسان ہے ریشم کیٹ کو پالن کرنے کے لیے ٹھیک ہے کونسی ویدھی جو ہوتی ہے اس کو پرابک کیا جاتا ہے میں کہنے کا مطلب ہے ریشم کیٹ جو پالنہ جو ہے اس کو کیا بولتے آپ ٹھیک ہے کوکون بولتے ہو تو سلک بولتے ہو سیلی کلچر بولتے ہو یا پھر سیری کل سے بولتے ہیں آپ صرف بات اس کو آپ کیا بولتے ہو سیری کل سے بولتے ہیں ریسیم گیٹ کا جو پالن ہے اس کو کیا بولتے ہو سیری کل سے بولتے ہیں بیٹا اگلا کوشن دیکھا آپ اس کا اوپسن آئے گا تھرڈ اس کا اوپسن آئے گا بیٹا تھرڈ اوپسن اگلا سوال ہے فلنگ دا بلینٹس ٹائپ کا ہے تو بلکل سیمپل بات آپ کے انسیادی کے لائن ڈائریکٹ ہے تکی مارت ہے جوولت مارت ہے جو مارت ہے وہ دیکھت اپنی آبہ کھو رہا ہے کہ وہ ب practicing ہو رہا ہے نہیں ہے Đہا بھی باردشند sorte اس کےrá فرشن ہی جسے Disacid ایسے دیٹی کا ملک ہے ایسے دی کے مالک اپ کی بڑیوں پڑھنا ٹھیک ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو اس میں مدد کون کرتا ہے ایٹا ایسے دیجو کرتا ہے ایٹا ایسے دیجو ہوتا ہے اس کو یوز کرتا ہے آپ ٹھیک ہے اب یہ جو کیوشن جل رہا تھا اس سے پہلے والا تو جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ بتا لگانا ان سے آسان ہوتا ہے کہ ایسے دے کی بیس ہے بات میں انڈیکیٹر کے مادن سے آپ بتا لگاتے ہو کسی بھی میٹیرل کی کسی بھی سولیوشن کیا پیسان کرتے ہوگی ایسا ہے کی بیس سولیوشن ہے کیسا سولیوشن ہے اس کا اپسن آئے گا فرشٹ والا اگلا سوال دیکھیں بیٹا کونسا ان میں کیمیکل چینجز ہے ان میں سے کونسا کیمیکل چینجز ہے ٹھیک ہے پہلا آپ سن دیکھیں کیا لکھڑی کو کاٹنا لکھڑی جو ہے ٹھیک ہے اس کے جو بھی میٹیرل ہیں اس کو کمیٹ کو اتنی ہے اس کو کاٹنا ایک پرکار کاWAVE se知 Continue 10 ۶ection اینسان آقتات متلوب ہے جسیٹ ہزار پانی ہے ٹھیک یہ لوی ویڈ فرم موضہ ہیں اعجاب پانی جو ہوتا ہے لوگ ویڈ ف intimidating دوسچ ہوتا ہے وجود سکو ٹھنڈا کرو گیا اپ اس کو ٹھنڈا کرو tekرب رکھو گیا آپ ٹیک ہے تو آپ کو پتا ہے پانے کے کیسٹل بن جائے گی ٹھیک ہے پانی کے کیسٹل بن جائے اس سے برب بن جائے گی برب کیا ہوتی ہے کرسٹل ہی تو ہوتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہوتی ہے اب بھی پانی ہے بعد بھی پانی دائے گا کہنے ملکہ پہلے ایسٹو ہو تھا اب بھی کیا ہے ایسٹو ہی ہے اس کا کیمیکل سندگان چیز نہیں ہو رہا ہے تو کرسٹلائیزن جو پروسیس ہوتی ہے اس میں only physical changes ہے کون کیا ہو رہا ہے only physical changes ہو رہا ہے لیکنی کا جو بڑے ٹکڑے جو ہیں اس کو چھوڑے ٹکڑے میں کاٹنا only کیا ہے فیجیکل changes ہے جبکہ seed germination جو ہے seed germination جو ہے یہ پرکار کی پوری طریقے سے chemical changes ہے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے جو بھی seed germination ہوگا کوئی بھی seed germinate ہوگا تو اس میں کئی پرکار کی reaction چلیں گی catabolic and anabolic biological process چلیں گی تبھی تو انکر تو ہوگا اس میں جڑے بنیں گی نئی cells بنیں گی جو ساری process ہوتی ہیں وہ ساری ساری کیا ہوتی ہیں chemical changes کا پرنام ہوتے بڑا تو بیج کا جو انکرنوں ہے تو seed germination جو ہوتا ہے ایک پرکار کا chemical changes جو ہوتا ہے اوپسن آئے گا بٹا سیکن ڈ اوپسن آگلا جو ہے which of the following are another name of copper sulfate copper sulfate copper sulfate copper sulfate کا ملوح ہے cuso4 آپ اس کو کیا بولتے ہو نیلا تھو تھا بولتے بیٹا نیلا تھو تھا اس کو کیا بولتے ہو آپ نیلا تھو تھا بولتے بڑا تو گرین ویٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے f e s o 4 f e s o 4 کو نیلا سوری گرین ویٹرول ہوتا ہے اس کو حرات ہوتا بولتے بڑا گرین ہے ٹھیک ہے وائٹ ویٹرول ہوتا ہے جڈ این ایسو فور جڈین ایسو فور بولتے بولتے ہو بٹا وائٹ ویٹرول بولتے ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے وائٹ ویٹرول جڈین ایسو فور جنگ سلفیٹ یہ فیرس سلفیٹ اور جو نیلا تھو تو ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہو copper sulfate کہنے کا مطلب ہے copper sulfate کا دوسرا جو نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نیلا تھو تھا ہوتا آپ کی انسیات کی ڈائٹ لائن آنے کی بٹا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں بٹا ہوتا ہے اگلا سوال ہے آپ کی پاس ہے جو کیٹرپیل لاروز ہوتا ہے کیا کھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے سہتود کی پتوں پر ٹھیک ہے ملہب جو سہتود کی باغان ہوتے ہیں اس لئے لگائے جاتے ہیں تاکہ ریشن کیٹ کا ٹھیک ہے اس کا کا اوڈھو کی بھٹا نہ ہو سکے کرسن کیٹ کا پال نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو جو آپ کے ملوریس leaves ہوتی ہیں سہتود کی جو پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے بھی کیا ہوتا ہے یہ جو کیٹرپیل لاروز ہوتے ہیں اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں بٹا which of the following animal fiber is ان میں سے کونسا animal fiber ہے ٹھیک ہے ہوتے ہیں ٹھیک وہ سارے سارے animal ہوتے ہیں باتت میں ایک animal leanness نے بولا تھا ٹھیک ہے جو کیٹے ہیں جو بھی ہیں وہ animal kingdom ہوتے ہیں اور جو wool جو ہوتا ہے بھیڑ بکری اور اونٹوں سے پرابت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو wool ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے ایک پرگر کا animal fiber ہے اور جو سلک جو ہوتی ہے وہ بھی ایک پرگر کیا ہے animal fiber ہی ہے جب کی جوڑ جو ہوتی ہے پلانٹ سے پرابت ہوتی ہے ابھی بات چل رہتی اور کوٹن جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کس سے پرابت ہوتا ہے پلانٹ سے ہی پرابت ہوتا ہے تو نہ تو یہ آئے گا اور نہ بیٹا یہ آئے گا اپسن آئے گا اے اور بی والا ایسا اپسن ہے کیا جس پر سلک اور wool ہو آپ پاس بیٹا آئے گا سیکن اپسن آئے گا بیٹا سیکن اوکے شکریہ تینکیو محمسکار دوستو ہم لوگ clc techno 2027 سیونتھ کلاس کا biology portion کا video solution بنانے جا رہا ہے تو دھیان دیجئے گا تو اس میں فرسٹ کریشن آئے گا کیا the bacteria which are provide nitrogen to the leguminasy plant leguminasy plant کے اندر جو bacteria ہوتا ہے وہ nitrogen پردان کروتا ہے تو اس میں سے کون سا آنسر اس کا صحیح ہوگا تو اس میں فرسٹ کیا ہے ریزویبیم ہے second east third is a salmonella and fourth is a lichen so اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا ریزویبیم کیونکہ ریزوزن اکلوتا ایسا بیکٹریہ ہے جو کی plants roots کے اندر present ہوتا اور یہی کیا کرتا ہے nitrogen fixation کرنے میں plants کو help کرتا ہے کیا کرنے میں plants کو nitrogen fixation کرنے میں help کرے گا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا بیٹا ریزویبیم ہو جائے گا second کیا ہے second the pancreatic juice which is secreted by pancreas act on اندھی میں دیکھتے ہیں اگناشیدار استراغیت اگناشی رسکاری کرتا ہے کس کس پر کارے کرتا ہے تو یہ کیا ہے بیٹا carbohydrate ہے یہ protein ہے یہ fat ہے یہ تینوں ہی تینوں کے اوپن کیا بولتے ہیں nutrition بولتے ہیں کیا بولیں گے nutrition بولیں گے اور یہ تینوں ہی کیا کریں گے pancreatic juice میں pancreatic juice ہے اس کے اندر اس کے through اس کے اندر پینکریاس میں اس میں secret ہو جائیں گے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا all of these تینوں ہی کر جائیں گے which organ تو which organs secret their digestive juice into small intestine ابھی کیا کریں which organ کون سا organ ہے جس کے through digestive juice secret cortex میں intestine کے اندر تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا both two and three کون سا liver and pancreas اب دیکھو the enzyme present in the saliva convert اپنی body کے اندر salivary enzyme ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں actual کے اندر تو وہ کیا کریں گے second پہلا کہہ اس کے اندر fat into fatty acid into glycerol second option starch into maltose third is protein into amino acid and fourth is all of these تو اس کے اندر صحیح کون سا ہے starch کو کس کے اندر convert کرتے ہیں بیٹا وہ maltose کے اندر convert کرتے ہیں the departments which repair weather reports کون سا department ہے جو motion کی سوچنا دیتا ہے کون سا vivaag motion report تیار کرتا ہے پہلا telecommunic department ہے second electrical department ہے third metrological department fourth is civil department تو اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا metrological departments کو پن کیا بولتے ہیں motion vivaag اور motion vivaagی weather کی کیا دیتا ہے بیٹا report تیار کرتا ہے پھر ان کی جانکاری دیتا ہے fifth sixth question ہے organism which takes food heredly and store it in a part of stomach this digestive food is written by the buccal cavity written by the واپس آرہا ہے کہاں پر buccal cavity میں آرہا ہے for the complete process of digestion is called کیونکہ بیٹا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مویشوں میں زیادہ ہوتے ہیں cattle's کے اندر یہ چیزیں اپن کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی کیا یہ کیا کرتے ہیں جھگالی کرتے ہیں ایک ساتھ food کھا لیتے ہیں پھر اس کو پورے دن چبھاتے رہتے ہیں وہ واپس buccal cavity میں آئے گا اور اس کے بعد میں کیا ہوگا اس کا complete digestion ہو جائے گا ایسے کون سے animals ہوتے ہیں نہ ہی تو اومنیپورس ہوتے ہیں نہ ہی پیراسائٹک ہوتے ہیں نہ ہی کانیورس وہ ہوتے ہیں کیا بیٹا رومینینٹس ہوتے ہیں تو اس کا آنسر کیا جائے گا رومینینٹس کیوں کیونکہ ان کے body کے اندر رومن نام کی جگہیں ہوتی ہے رومن نام کا organ ہوتا ہے جو کی کیا کرتا ہے اس food کو store کر لے گا store کرنے کے بعد میں واپس وہ buccal cavity میں چلا جائے گا اور buccal cavity میں جانے کے بعد میں اس کو completely کیا کیا جاتا ہے پروسس کے تو digest کر لیا جاتا ہے اپنا next question ہے نیچے دیئے گئے جوڑوں میں کون سا انگ کا صحیح سیوجن ہے جو کسی بھی پرکار کے پاتشن کاریوک میں بھاگ نہیں لیتا ہے تو اپنا دیکھتے ہیں which of the following set is the correct combination of the organ that do not carry out any digestive function اگر first میں دیکھیں تو first میں یہ option ہے digestive پروشن کرنے میں help کرتا ہے isofagus میں نہیں کرتا اور rectum نہیں کرتا buccal cavity اور small intestine دونوں کرتی ہیں کیونکہ آپ نے food کو چبانے کا کام کس کا ہوتا ہے griddle کرنے کا کام buccal cavity کا ہوتا ہے اور digestion کرنے کا کس کا ہوتا ہے absorption کرنے کا کس ہوتا ہے small intestine ہوتا ہے third option کے اندر buccal cavity بھی آگئے isofagus بھی آگیا اور small intestine بھی ہوگا isofagus کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی digestion نہیں ہوتا ہے next اپنا باتیں pharynx, isofagus اور rectum تو اس کا صحیح answer کیا ہوگا option no.4 کیونکہ pharynx کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی بھی digestion نہیں ہوگا isofagus بھی نہیں ہوگا اور rectum کے اندر جو لاسٹ میں بائی پر بستا ہے وہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے option no.4 کے اندر اپنا لوگ دیکھیں گے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی digestion نہیں ہوتا ہے the raw material for photosynthesis are پرکاس لیے کچھا مال کیا کیا ہے تو دیکھو کچھا مال کے اگر اپنا بات کریں تو پہلی بات تو جو photosynthesis process ہوتی ہے وہ light reaction ہوتی ہے sunlight کی presence کے اندر ہی ہوگی اور اپن کو یہ پتا ہے کی plants کو requirement ہوتی کس کی ہے co2 اور sorry s2o کی carbon dioxide s2o is the raw material for photosynthesis in plants plants کے اندر جو raw material ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹا option number a is the co2 and h2o next the place where the suns does not rise for six months and does not set for the other six months ایسی کونسی جگہیں ہیں جہاں پہ سورج چھا مہینے تک اکتا ہے اور چھا مہینے تک است نہیں ہوتا تو اس کا کونسا ہے یہ ہو گیا بیٹا کونسا پولر region پر چھا مہینے سورج دکھائی دیتا ہے اور چھا مہینے سورج دکھائی نہیں دے گا last question the organism last question what a organism which prepare food from themselves using simple naturally available substance are called which organisms prepare food from themselves and the organism this which can be them which which can be اپنی life cycle proceed کرتے ہیں تو بچہ کونسا option option number A. A is autotrops اور plants جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیٹا autotrops ہوتے ہیں. Plants کیا کرتے ہیں make their oven food کیا کرتے ہیں بیٹا plants make their oven food. Plants اپنا کھانا خود بناتے ہیں. اسی لیے یہ کیا ہوتے ہیں بیٹا autotrops اور اس کا انصر کیا ہو جائے گا second autotrops thank you موسیقی